موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم امید تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں گے ہیں خیر و حفیت سے ہوں گے اور آپ یہ جو عشرہ گزر رہے ہیں جو تاک راتیں اس میں عبادت دی بھرکور کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو ضرور کریے اور اپنے لئے جنت کمائیے اور پاکستان کے جہاں لاتے ہیں اس کے لئے بھرکور دعائیں کریں اور اپنے بچوں کے لئے بھی اور اپنے مزدقل کے لئے بھی دعائیں کریں کیونکہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنے والی ہیں اور حد سے زیادہ ہوش روبہ اضافہ ہونے مالا ہے اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی باقی دوسری چیزیں اشیاں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو رمضان میں بڑھ چکی ہیں اس کے بعد بھی جو بڑھنے والی ہیں کیونکہ ابھی منی بجٹ آپ کو پتا ہے پنجاب میں لائے گیا ہے اسی طرح سے جون کی اندر بھی دوبارہ سے ایک بجٹ آئے گا اس کے بعد نیا توفان کھڑا ہو جائے گا عوام پہلے ہی پیسی ہوئی ہے ججز کی جان کو خطرہ ہے وہ فیصلے جو ہے پریشر میں کر رہے ہیں ان کی بیوی بچوں اور ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہمیں کون انصاف دے گا سوال تو پاکستان کے اندر دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہماری بچوں کی ہماری عزتوں کی حفاظت کریں کیونکہ جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کے گھروں میں باتھروموں میں کمروں میں ڈانز میں گاڑیوں میں اور ان کے بیڈروم تک کے اندر وہ بھوش چکے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی بھی خطرے میں ہیں ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ان کو گھروں سے اٹھا کر ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں ان کو دھمکی آمیز لیٹرز آ رہے ہیں ریشما کون تھی ریشما کہاں ہے اور سب کو پتا ہے وہ ریشما کا یہ جو ڈراما ہے وہ ان سب چیزوں کے جو چھے ججز کا خط ہے اس کو سب سائٹ کرنے کے لیے لکھا ہے وہ سارا ڈراما رچایا جا رہا ہے یہ اسی طرح سے جو تصدق جلانی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیج جو ہے بلکل بھی جو اس کے ٹی آر اوز ہیں وہ میرٹ بھی نہیں تھے ان کو بلکل بھی صحیح طریقے سے جو ہے کنڈک کرنے نہیں دیا جاتا اس وجہ سے انہوں نے اس عہدے سے جو ہے جو کمیشن بنایا جا رہا تھا اس سے انہوں نے معذرت کر لی تھی پاکستان کی جو حالات ہیں پی ایم ایل این خوش ہے وہ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کی جو ہے حق میں بات کر رہے ہیں جیسے جو رانہ سنولہ جو کہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین ہے یعنی کہ عمران خان ان کے مخصف ترین مخالف ہیں ان کے خلاف جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں وہ بھی جو ان کی بھی جو لبو لہجہ ہے اس کے اندر بھی کچھ کمی دیکھنے گو آ رہی ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ بشرا بی بی کا جو بارے میں کہا جا رہا ہے کے پی گورنمنٹ نے خط لکھا ہے مریم نواز کو یعنی کہ چیف منسٹر آف ہنجاب کو کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کو بیج کر بشرا بی بی کا معینہ کروانا چاہتے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے کھانوں میں ہارپک کی سنائی دے رہے کہ ہارپک ملا کے ان کو کھانوں میں دیا جا رہا ہے پہلے بھی ان کے شہد میں جو ہے سلو پوائزننگ ڈال کر دی جا رہی تھی اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ذریعے امران خان کو بلیک میل کیا جا رہے ہیں ان کو بار بار ڈیل کی آفرز دی جا رہی ہیں لیکن امران خان نے سب کو مسترد کر دی ہے اور وہ جھکنے والے نہیں ہیں تو بشرا بی بی کے خلاف جو پروپیگنڈا پھیلائے جا رہے ہیں کہ وہ امران خان کی جو ہے پیروں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ امران خان کو بلیک میل کریں گی اور ان کو بلیک میلنگ ڈیک ٹیکس کے طور پر یوز کیا جائے گا تو پاکستان تیریکین صاحب کے جو فوکل برسنز ہیں انہوں نے اس کو بلکل مسترد کر دیا ہے اور پاکستان تیریکین صاحب کے اندر خانوں میں بھی بہت زیادہ جنگ چھوڑ گئی ہے کہ کون فوکل برسن ہے کون غدار ہے کون اس طرح کا ہے اور سب سے زیادہ شیر افضل مروت کے اوپر جو ہے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کو سب سے زیادہ نشانے پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے پارٹی نے ایک دفعہ پھر کمبیک کیا تھا الیکشن سے پہلے ان کی وجہ سے پورے کے پی جاگ اٹھا تھا ان کی وجہ سے پنجاب کے اندر بھی ریلیاں نکلی ہیں ان کی وجہ سے اسلامباد کے اندر بھی جلوس نکلے ریلیاں نکلی اور اسی بندے کو غدار ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے ان کو بار بار ٹارگیٹ پر رکھا جا رہا ہے اور جو حق اور سچ ہے اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ پولٹیکس ہے یہ ایسی بری چیز اس کے اندر کوئی بھی اگر اچھا کردار ادا کرتا ہے اسی کو لوگ ٹانگیں کھیچ کے نیچے گرا دیتے ہیں اور اسی طرح سے حماد عزر نے بھی اپنی پوری روہداد سنائی تھی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا دس مہینوں میں ان سے میٹنگز جو امران خان کی جو تیہ ہو رہی ہیں ان کو پارٹی میں واپس لیا جا رہے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو واپس پارٹی میں آ رہے ہیں اس کی تفصیلات اب منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گی اور امران خان کے بغیر یہ جو حکومت ہے وہ ہرگز بھی نہیں چل پا رہی اور جو مسلم لیگنون کا جو نواز شریف والا دھڑا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور نواز شریف کو پریشان بھی ہونا چاہیے کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بہت بڑی گیم کر دی ہے انہوں نے سارا کا سارا گیم پلین اس طرح سے برباد کیا ہے اس طرح سے انہوں نے بھوٹ پولشنگ کی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی سیاست کو زمین بوس اور بلکل اندر دفن کر دیا ہے پاکستان میں افرات افریق ماحول پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر بے انتہا جو ہے بہت زیادہ معاشی تباہی بہت زیادہ پھیل چکی ہے بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ امران خان کے گرد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے بے شک شہباز شریف جو ہے وزیر آزم ہے اور زرداری صدر ہیں لیکن وہ کسی بھی امپورٹنس کے لائق نہیں ہیں ان کو بلکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاری ساری کی ساری سیاست جو ہے امران خان ان کی پارٹی کے گرد گرد گھوم رہی ہے اسی طرح سے حلیمہ خان نے بھی جو ہے بیان دیا ہے کہ اب جو ہے اور کتنا اس کیس کو لٹکایا جائے گا امران خان کے کیسز کو ہمیں تو فونسٹراب اور قومہ تک یاد ہو چکے ہیں لیکن ججز نے ابھی تک انصاف نہیں دیا اسی طرح سے لطیف کو سانے بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف آگستان نے جو بڑے بڑے بول بولے ہیں کل جو پروس ریڈنگ ہوئی ہے آدھا وقت انہوں نے خود جو ہے اٹارنی جنرل سے باتیں کرنے میں گزار دیا ہے اور خوش اپنیاں لگا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ چھے جسٹس نے جو خط لکھا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جب اتر مین اللہ نے بات کی ہے تو انہوں نے بھی سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اب انہوں نے اتنی لمبی عید کے بعد تاریخ دے دی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس نے جو فل کورٹ کا اندیا دیا ہے وہ ایک خوش آئندہ بات ہے لیکن قاضی فائزیسہ سے آپ لوگ زیادہ اچھی امیدیں نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اسی طریقے سے ہے وہ اسی طرح سے جو ہے اپنا کام دکھاتے ہیں اور اسی طرح سے جو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم انہوں نے چیف جسٹس آفاکستان قاضی فائزیسہ کو جو ہے خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس قسم کے جو معاملہ چل رہے ہیں فیوریٹزم ہو رہی ہے اور جو ہے اکرا پروری کے کارروائی ہو رہی ہے میرا نمبر دوسرے نمبر پر تھا میں کہ میری سرویس 31 سال گزر چکے ہیں مجھے پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنے ہوئے لیکن مجھے میری جو ہے میرے نام کو جو ہے تین سیٹے خالی ہونے کے باوجود بھی میرے نام کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور انہوں نے پوری چار سیٹ قاضی فائزیسہ کو بھیجی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ابھی پشاور سے نام زد ہوئے ہیں سپریم گورٹ کے جج میں ان کی تائناتی پہ بہت زیادہ خوش ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نظر انداز کیوں کیا گیا میرا جو رینک ہے وہ نمبر دو پہ تھا اور مجھے کنسیڈر نہیں کیا گیا تو انہوں نے چار سفات جو لیٹر ہے وہ لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ ریلیاں اعتجاجی سیاست کریں گے اور اپنا حق اور اپنا منڈیٹ کی جو حفاظت کو ہرگز بھی اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں اور وہ اعتجاجی اور مضامتی سیاست کو جاری رکھیں گے یہی عمران خان کا پیغام ہے اور یہ کہنا تھا شیر افضل مروت کا اور شیر افضل مروت بلکل بہترین سیاست کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے جو وکیل ہیں اور جو سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ اپس میں آ ایک دوسرے کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایک جل ہن کر نہیں رہ رہے ہیں وکیلوں نے بہت زیادہ اچھا کردار ادا کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں جو رہنمائے ان کو چاہیے کہ جو وکیل ہیں جو نو منتخب ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے ان کے لیے بھی ایک بیلنس اور ان کے لیے بھی ایک ماحول بنا کر رکھیں اور ان سے بلکل بھی اپنے آپ کو کمپٹیشن میں نہیں آئے کیونکہ ان کی جنگ بہت بڑی ہے آپس کی اناؤں اور آپس کی کھیچہ تانی ہرگز بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے اور ان کے خود اپنے آپ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ پرسنل سیاست جس طرح سے ہمارے کرکٹ میچوں میں اپنی ازاد کو آگے کرنا پورٹری کرنا اور اپنی ٹیم کو بھول جانا جو کہ ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے وہ بھی پارٹیوں کے اندر بھی نمائی ہو رہا ہے جس کو دیکھ کے ہمیں سب کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہمارا ملک اسی طرح سے پیچھے ہو جاتا ہے میچوں میں اسی طرح سے پارٹیوں کے اندر اس قسم کی ٹانک کو کھیچنے والی اور اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کی جو ہے بہت زیادہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اسی طرح سے پاکستان کے جتنی بھی تمام پارٹیاں ہیں جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان کا گرینڈ الائنز بننے جا رہا ہے اس کی جو سربرائی ہے وہ اچکزئی محمود اچکزئی کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس پارٹی کو اور اس ایجنڈے کو جوائن کرے گی اور پھر یہ گرینڈ الائنز جو ہے اتجاجی جو ہے سیاست کو آگے بڑھائے گا اور اس طرح سے مولانا فضل الرحمن بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہوں گے اور وہ اس تحریک کے اندر بھی شامل ہوں گے اور عمران خان بھی اس کے اندر شامل ہوں گے اور پھر ایک جو ہے ایک نئی قسم کی جو ہے اتجاجی سیاترت کا آغاز ہو جائے گا جب یہ گرینڈ الائنز ہی طرح سے اپنی فال پوزیشن میں آ جائے گا تو ابھی تک کے لئے بس اتنی ویڈیو نیکس ویڈیو دیکھ مجھے جازہ دیں جزاک اللہ خیرین کسیرہ السلام علیکم